السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلامنا علی عبادہ الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَا فَاسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَىٰ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ محترم دینی واسنائی بھائیو حقیقت کو جاننے کے بعد سچائی کو سمجھنے سننے کے بعد اسے تسلیم کرنا اسے ماننا یہ مومنوں کا طریقہ ہے حقیقت کی معرفت کے باوجود سچائی کو جاننے سمجھنے سننے کے باوجود اسے تسلیم نہ کرنا اسے نہ ماننا یہ کافروں منافقوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے آئیے جانتے ہیں کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر کن اسباب کی بنا پر ایک انسان حق بات کو جاننے سننے سمجھنے کے بعد اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے ویسے تو اس کے بے شمار وجوہات اور بے شمار اسباب ہیں لیکن میں دو اہم اور بنیادی وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے عموماً ایک انسان حق بات کو جاننے سننے سمجھنے کے بعد اسے تسلیم نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلی جو وجہ ہے انکار حق کی وہ ہے تکبر تکبر کی وجہ سے انسان حق بات کا انکار کر دیتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے کیونکہ تکبر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور حق بات کا انکار کرے لوگوں کو حقیر سمجھے ان کی بات کو معمولی سمجھے ان کی بات پر ان کی سچی اور صحیح بات پر توجہ نہ دے یہی تکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادخل الجنة من کان فی قلبہ مسقال زررت من قبر کہ جس آدمی کے دل میں زرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر یہ پسند کرتا ہو کہ وہ اچھا لباس پہنے اچھے جوتے پہنے وہ خوبصورت دیکھے تو کیا یہ بھی تکبر ہے یہ بھی گھمنڈ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل يحب الجمال کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے جیسا کہ قرآن کریم میں سور بقرہ آیت نمبر چوتیس میں اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اللہ کا حکم سنتے ہی سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے وہ سجدے میں نہیں گیا کیوں نہیں گیا؟ اس تک بارا گھمند کی وجہ سے غرور کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے وقانہ من القافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا ابلیس کو اللہ نے حکم دیا سجدے کا اس نے سجدہ نہیں کیا کیوں؟ تکبر کی وجہ سے وہ حضرت عارم علیہ السلام کو حقیر سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہا تھا لہذا اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ بھول گیا کہ یہ حکم دینے والا کون ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اس پروردگار کا حکم ہے یہ اس خالق کا حکم ہے جس نے مجھے اور آدم دونوں کو پیدا کیا ہے لہذا اس نے اللہ کی نفرمانی کر دی تکبر کی وجہ سے تو تکبر کی وجہ سے بعض دفعہ انسان جو ہے کتاب و سنت کے کھلے اور واضح درینوں کو سننے سمجھنے کے بعد بھی کیا ہے شریعت کی نفرمانی کر جاتا ہے شریعت کی پامالی کر جاتا ہے حق بات کو نہیں مانتا ہے شریعت کا انکار کر بیٹھتا ہے انکار حق کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے حسد حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے حسد یہ ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے کہ آدمی کا ایمان کمزور ہے حسد کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا قابل نے اپنے چھوٹے بائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کونے میں بھٹکتا ہوا بے یار و مدگار چھوڑ دیا صرف حسد کی وجہ سے اور حسد ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے یہودیوں نے کیا ہے انکار کر دیا کیوں صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حقائق تھے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھنے کے باوجود محض حسد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لیا جیسا کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو نو میں اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی یہ خواہشیں جو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح واپس کفری کی طرف لوٹاؤں کیوں وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں صرف حسد کی وجہ سے حالانکہ ان کے سامنے حقائق واضح ہو چکے ہیں ان کے سامنے سچائی کھل چکی ہے واضح ہو چکی ہے لیکن صرف حسد کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نبی ہیں وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہیں ہمارے خاندان سے نہیں ہیں اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح اور سچی بات کو جان کر سمجھ کر لیکن ایمان نہیں لیا تو حسد اور تکبر انسان کو جو ہے ہدایے سے محروم کر دیتی ہیں حسد کی کامیابی سے انسان کو دور کر دیتی ہیں اور تکبر اور حسد کی وجہ سے انسان حق بات کا انکار کرتا ہے رفتہ رفتہ گمراہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کو انسان کے دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حسد اور تکبر سے محفوظ رکھے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے